بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سب ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بہت بہت سب سے پہلے آپ کو عید مبارک اور خوب آپ نے گوشت کھایا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے ملک پر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری سب کی اور اس وقت جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ بدلے ان کو اور یہ ملک ترقی کرے خاص طور پر جو لوگ ورکرز ہمیں اس وقت یاد آ رہے ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو دیکھشت گرد بنا کے جیلوں میں بند کر دیا گیا اور جس طریقے سے یوٹیوبرز کو اٹھایا جا رہا ہے جس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے یہاں پہ نظام جو ہے وہ درست ہو اور خدا تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے تو ان دعاوں کے ساتھ آج میرا ارادہ تو نہیں تھا وی لوگ کرنے کا اب عید ہے اور ایک دو دن میں نے کہا لوگ بھی آرام سے رہیں لیکن حارس روف ہمارا ایک سٹار پلیئر اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی ٹیم جیتنے میں بہت انہوں نے رول پلیئے کی ہیں ایک زبردست بولر ہے وہ اور انفرچنیٹلی ابھی ہم لوگ ہارے ہیں ٹی ٹوینٹی پوری کونگ کے دل دکھے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہمارے پلیئرز کے دل بھی دکھے ہوئے ہوں گے جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو ہمارے لنک میں آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں حارس روف اور ایک بظاہر ان کا ایک فین لگتا ہے جس نے ان کے ساتھ بتمیزی کی اور پھر اس میں حارس بھی آئے اس تک انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی لپکنے کی کوشش کی ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہی لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے اور پھر میں ان کی اہلیہ کی جرت کو بھی سلام دیتا ہوں انہوں نے حارس کو روپنے کی کوشش کی حارس کیونکہ ریپورٹڈلی ان کی والدہ کے بارے میں کہا گیا تھا کوئی فکرہ مبینہ طور پر جس پر وہ غصے میں آئے پھر انہوں نے اپنے ٹوئیٹ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں فینس کی اور بلکل ہم پبلک فگر ہیں اور ہم سے لوگ توقع بھی کرتے ہیں لیکن اگر فیملی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو پھر وہ اس کو میں ہم ٹولیٹ نہیں کریں گے یہ بھی کہا انہوں نے کہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ جو سارا معاملہ ہوا اس کو میں اس پر بات کروں لیکن کیونکہ یہ ویڈیو آلڈی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ میں بتاؤں کہ ہوا کیا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کرکٹرز ہیں ہماری جو سٹارز ہیں وہ ہیومنز بھی ہیں اور اگر ان کی پرفارمنس اچھی کسی وجہ سے نہیں ہوتی تو یہ بلکل بھی وہ ڈیزرب نہیں کرتے کہ ہم ان کے ساتھ اس قسم کا روائیہ رکھیں اس قسم کی گفتگو کریں اس قسم کی بات کریں کیونکہ اپرینٹلی وہ جو ایک تو میں یہاں پر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ فین نہیں تھا اور وہ ہارس کو غصہ دلانا چاہتا تھا اس نے غصہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کیونکہ اگر تو وہ امریکہ میں تھے تو اگر جس طرح وہ اس کی طرف لپکے اگر تھوڑا سا بھی فیزیکل کانٹیکٹ ان کے پاس ہوتا تو جو law of the land ہے اس کے مطابق پھر ہارس کو گرفتاری کا سامنا ہو سکتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ جس نے گالی نکالی جس نے ان کو غصہ دلایا وہ فین کے روپ میں اس کے کچھ اور عزائم تھے اور میں پہلے جیسے میں نے کہا ان کی وائف کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پکڑا ہارس کو اور پھر کچھ دوسرے لوگ بھی تھے انہوں نے بھی پکڑا ہارس کو اور پھر انہوں نے یہ ایک جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ آوازیں اس ویڈیو میں آ رہی ہیں کہ بھائی سیلفی مانگ رہے تھے بھائی سیلفی مانگ رہے تھے تو کمینگ بیک تو دا پوائنٹ جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں پرائیویٹ مومنٹس ہیں آپ کے میچ ختم ہو چکے ہیں تو اگر آپ سیلفی کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور اگر پلئیر اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ کو وہ معذرت کر رہا ہے ریفیوز کر رہا ہے یا جواب نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی آپ گالیاں نکالیں یہ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ گالی نکالیں ماں باپ کو برا بلک ہیں کیونکہ آپ حارس کو سن سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری تربیت کی ہے تمہارے پیرنٹ سے تو وہ اس لیے کہ ان کا جو وہ دل ہے وہ دکھا ہوا ہے حارس کا بلکل اور نظر آ رہا ہے کہ ایک تو تیکھیں ٹیم انڈیا سے ایک سو بیس رنس کے مقابلے میں ہاری ہے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہمیشہ بہت ہی ایک کروشل میچ ہوتا ہے پھر ہم امریکہ سے بھی ہارے جس طریقے سے ٹی ٹوینٹی سے ہماری ٹیم آؤٹ ہوئی ہے یہ کسی نے سوچا نہیں تھا تو ٹیم بھی ظاہر ہے جو کھیلنے والے تھے ہارے ہیں گیم میں ہار جیت ہو جاتی ہے ان کے بھی دکھے ہوئے وہ بھی پریشر میں پھر اپنی ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر ہیں اور وہ مجھے کوئی بڑا ہوتل نظر آ رہا ہے مجھے نہیں پتا کون سا ملک ہے وہ امریکہ ہے یا کوئی اور ملک ہے لیکن بہرحال وہ پاکستان نہیں ہے تو وہاں پر یہ اس طریقہ کا جو اپیسوڈ ہوا اس پر ایک تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فیزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوا اور وگرنا اگر خدا نہ خاصتہ ہارس وہاں پر اگر کوئی اس طرح انوال ہو جاتے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی اور یہ پاکستان کے لیے سبکی کا باعث بن سکتا تھا اس میں میں ایک میں ضرور حمد کروں گا میں اپنی ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں میچ ہارے ہیں جیتے وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں تو اگر کوئی ایسی سیچویشن ہو بھی جائے تو پلیز ڈونٹ ٹیک لاو انٹویر ہینڈ آپ نے غصہ کیا آپ نے بلکل کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی فیملی کو برا بھلا کہے لیکن آپ لا ابارڈنگ بائی سیٹیزن آپ رول موڈل ہیں آپ کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح فیزیکل ہوں کیونکہ یہ اس کا اپنی اس کی اس کے کانسیکوئنسز ہیں اور ویسٹرن ورلڈ میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں آپ کسی کو بول سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کو معمولی سا ہاتھ بھی لگا دیں ٹچ بھی کر لیں تو امریکہ میں اس کو بیٹری چارجز کہتے ہیں تو کتنی سبکی ہوتی ان کی فیملی کو کتنی پرابلم ہوتی ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی وہ اچھا ٹائم گزارنے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ وہاں پر تھی میچ تو ختم ہو گیا پاکستانی ٹیم آؤٹ ہو گئی تو اس شکر الحمدللہ کہ ایک بڑے سانے سے ہم بچیں اس طرح سے لیکن یہاں پر جو فین ہیں ان کو بھی تھوڑا رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان سے بھی میری یہ بہت ہی مہدبانہ التماث ہے میں جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اگر وہ کسی کو ماں بہنوں کی گالیاں دیں تو آپ خموشی سے سنیں لیکن قانون تو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اس کے consequences ہوں گے اور وہ مزید بدنامی کا باعث ہوگا وہ آپ کے record میں آئے گا آپ کا یہ ایک منصب نہیں ہے آپ ambassador ہیں پاکستان کے real ambassador آپ ہیں پاکستان کے ایک برا وقت تھا میچ ہار گئی ٹیم اس کی investigation اپنی جگہ پر ہونی چاہیے کہ جب پہ در پہ جیسے تبدیلیاں ہوئی ہیں اور کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا تو وہ اس کی وجہ سے پاکستان کی performance بھی bad luck ہوئی ہے اچھی نہیں ہوئی میں ایک خیر کسی چیز کو justify نہیں کر رہا لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ اس نے بہت زیادہ جو ہے دل دکھایا لوگوں کا ایک تو ہونا نہیں یہ چاہیے تھا لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے دوسرے players کو احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ fans کے روپ میں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے بار بار ہارس کے کیا آپ ہندوستانی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی ہندوستانی conspiracy تھی لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے بہتر نہیں تھا اور وہ ہارس کے لیے problem create کرنا چاہتا تھا اس نے ایک situation ایسی بنائی اور اس نے abuse کیا کیونکہ اگر selfie کا کہیں اور دوسرا بندہ selfie نہ دے تو اس کا یہ مطلب تھوڑیا کہ آپ گالیاں نکالیں تو یہ ایک بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی conspiracy کا element بھی ہو سکتا ہے تو جناب آپ enjoy کریں اید کو enjoy کریں اپنی چیزیں کھائیں پیئیں بس یہ چیزیں اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اس link میں بھی ہے you can see that video تو اجازے دیجئے اللہ نے کے بعد بھی ہے ہوا